بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو یونس بولانی کا سلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انی فائی نیوز پوائنٹ کی سکرینز پر پروگرام پولیٹیکل پوائنٹ بات جب کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی تو انورمنٹ کافی گرم ہو جاتا ہے اس لیے میں نے باغیچے کا انتخاب کیا تاکہ تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا رہ سکے ناظرین بات یہ ہے کہ گھڑی کی ٹک ٹک میں آزم سواتی کشور ارشد شریف کا قتل اور عمران خان پر چلائی جانے والی گولیوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ناظرین میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلط ہے کہ کسی نے توفے میں دی ایک گھڑی اس گھڑی کو بیس پرسنٹ پیسے دے کر خرید لیا گیا اور اس سے آنے والی آمدن کو فلاہی کاموں میں استعمال کر دیا گیا یا یہ غلط ہے کہ بیرون ملک سے فلاہی کاموں پر استعمال کے لیے جو پیسہ آیا اس کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے پاس رکھ لینا یہ غلط ہے دیکھیں ناظرین پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ارشد شریف کو شہید ہو کر بتانا پڑا کہ اس کی جان خطرے میں تھی اور عمران خان کو اپنے زخم دکھا کر ثابت کرنا پڑا کہ ان پر گولیاں چلائی گئی ہیں جہاں اقتدار پر قابض لوگوں کو ہزاروں افراد کی موجودگی اور درجنوں کیمروں کی موجودگی کے باوجود ایک شخص پر برسائی گئی گولیوں سے بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا فضل نظر نہ آتا ہو اور وہ اس شخص کے اس علمیے پر تمسخر اڑائے وہاں پر انصاف مانگنا نہیں چھیننا پڑتا ہے یعنی ان لوگوں کو اب مان لینا چاہیے کہ عمران خان پر سات آٹھ مہینے کے محنت کے باوجود اور کئی طاقتور لوگوں نے بیرون ملک کی خاک چھاننے کے باوجود بھی اگر عمران خان کے خلاف صرف گھڑی کا سکینڈل ملا ہے تو ناظرین ان کو مان لینا چاہیے عمران خان کرپٹ بائیمان فراڈیا اور منی لانڈرنگ کرنے والا لیڈر نہیں ہے کیونکہ دیکھیں سننے میں بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص جو ساڑھے تین سال وزیر آزم رہا اس کے ہاتھوں سے ہر سال تقریباً پانچ ہزار ارب روپے کا بجٹ گزرتا تھا لیکن وہ ان خربوں روپے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا اور ہاں اس نے ایک گھڑی پر کرپشن کر لی فٹے مو ترین پروپگنڈوں کا ناظرین اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا عمران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں ان کو ہر جگہ سے مات ملے گی پاکستان کی عوام باشعور ہو چکی ہے پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے کہ کون کس کو چور ڈاکو کہتا تھا اور اب سب جھپیاں پپیاں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے کہ صرف تین سے چار وزارتیں ملنے کے باوجود اب اسلام آباد بھی محفوظ ہو گیا ہے مہنگائی اور کرپشن بھی ختم ہو گئے ہیں اور اسمبلی بھی جیلی سے اصلی ہو گئی ہے تو ان سب کے جو پروپگنڈے ہیں ان سب کے جو عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں اب عوام ان کو سمجھ چکی ہے اور عوام انشاءاللہ الیکشنز میں ریزلٹ دکھائے گی ناظرین اگر آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انٹرسٹنگ پروگرام کے ساتھ تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے فی امان اللہ پاکستان ہمیشہ پائند آباد